ہمارے دوست ہیں ان کی بیکری کا بزنس ہے تو سوچا آپ کو پوری ویڈیو کے ثروب بتائیں کہ ایک بیکری بزنس کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اور کس طرح منیج کرتے ہیں اور جو بگنرز ہیں وہ بیکری کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم ٹیپس این ٹریکس بتائیں گے کہ آپ کیس طرح ایک بیکری کا بزنس سٹارٹ کریں اور اسے لے کر آگے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ان کی جتنی یہ مٹھائی کی ورائٹی لگی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ساری ڈیفرنٹ کائنڈز آف سویڈز لگی ہیں ان کے یہ دیکھتے جائیں آپ ہر قسم کی یہاں پہ آپ کو حالہ قوالٹی کی مٹھائیاں ملیں گی پہلے آپ نے اس میں دیکھے ہیں کہ ساری مٹھائیاں تھی اور آپ یہ بسکٹس والا کیبن ہے یہ آپ اس میں دیکھیں یہ سارے بیکری اٹیمز آپ کو یہاں سے ایزیلی اویلیبل ہیں دیکھتے جائیں پہلے میں آپ کو پورا اوور ویو دے لوں بیکری کا اس کے بعد اس کے جو آنر ہے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا تھا یہ بزنس اور کس طرح مینیج کر رہے ہیں اور کیا آپ کی سیل ہے کس طرح اپنا کرہانہ مینیج کرتے ہیں کس طرح بیکری مینیج کرتے ہیں اور جو نئے لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا مشروع دیں گے کہ بیکری بزنس آپ سٹارٹ کرنا ہے اور کس طرح اسے آگے لے کے چلیں یہ سارا اوور ویو ہے جی بیکری کا جی بھائی بتائیے کہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے بیکری کا بزنس سٹارٹ کیا ہے دو سال پہلے دو سال پہلے تو اس سے پہلے آپ کس کاروبار سے منسلک تھے بیکری کا کاروبار سے یا کوئی کاروبار نہیں تھا آپ کا کوئی کاروبار نہیں تھا تو سٹارٹ کرنا کے بعد سٹارٹ کرنا ہے مطمئن ہے بیکری کے کاروبار سے صحیح ہے تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیاب بندہ آنا چاہتا ہے وہ کن کن باتوں کو مدن نظر رکھے تاکہ وہ بیکری کے بزنس میں کامیاب ہو سکے یہ کیمرے کے رہوہ مجھے بتا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے اگر آپ نے بیکری ہے بزنس کامیاب کرنا ہے تو جو کالٹی ہے تمام اپنی سویٹس اور پروڈکٹس کی بیکری ریلیٹڈ ان کو آپ نے ہائی فائی رکھنا ہے ہائی کالٹی پروڈکٹ ہوتی ہے تو کسٹمر زیادہ اسے پسند کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز کالٹی ہے کالٹی آپ کی بیکری کی ہوگی تو کسٹمر زیادہ اٹریکٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ورائٹی ہے کہ سویٹس کے اندر ورائٹی آپ نے لانی ہے جس طرح کے جو بڑے بڑے بیکری کے بزنسی ہیں وہ کس طرح ورائٹی لائے کے اپنی بیکری کو بزنس کو اوپر لاتے ہیں اسی طرح پہلی چیز کالٹی ہے دوسری ورائٹی ہے جتنی زیادہ ورائٹی ہوگی آپ کی ساری اس میں جتنی قسمیں بیکری کے بزنس میں مٹھائیاں ہوگئے کیکس ہوگئے آج کال تو کیکس کے بہت ٹرینڈ ہے کہ پکچرز والا کیک کریم چوکلیٹ اور جتنی بھی میکسیمم ورائٹی آپ لائے سکتے ہیں اپنی لائیں تاکہ جو کسٹمر ڈیمانڈ کرے وہ آپ کی پاس موجود ہونی چاہیے کالٹی ہے ورائٹی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پرائیس ہے پرائیس جتنی آپ مارکیٹ بیس رکھیں گے اتنا ایک کسٹمر آپ کی زیادہ بنیں گے مثلا ایک دو پونڈ کا کیک آج کال مارکیٹ میں چھے سو گئے تو اگر آپ کم رکھیں گے تو پھر بھی مطلب آپ کے لئے سٹارٹ میں آپ کم رکھ سکتے ہیں مارکیٹ پینٹریشن کے لئے مارکیٹ کیپچر کرنے کے لئے لیکن مارکیٹ کمپیٹ کرنے کے ساتھ آپ کو وہ پرائیس ایڈجیسٹ کرنی پڑتی ہیں چھے سو ہی رکھنی پڑے گی تاکہ آپ کمپیٹ کر سکے مارکیٹ میں تو باقی تو میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھ لی ہے ہر چیز میں آپ کو خود بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ ہے اور مٹھائیاں ہوگی کہ باقی بیکری پروڈاکٹس جتنی ہیں وہ آپ نے کالٹی میں رکھنی ہے تاکہ آپ کا بیکری کا بزنس چل سکے اور ایکسپائری جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے کوئی ایکسپائری چیز نہ ہو کیونکہ پنجاب فوڈ آتھارٹی والے بھی آج کل چکر لگاتے ہیں ریگولر اور ان کے علاوہ بھی حفظانہ صحت کے سولوں کے مطابق ہونے چاہیے چیزیں پھر صفائی ہے جو بیکری کے بزنس میں مست تھنگ جو ہے وہ صفائی ہے صفائی جتنی زیادہ ہوگی یا اتنا ہی آپ کے بزنس ہی اوپر جائے گا اور کوالٹی اسی طرح آتی ہے جویں صفائی ہوگی تو کرہانے کی صفائی ہوگئی بیکری کی صفائی ہوگئی اور اس طرح اس طرح جو ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ بھی ساتھ آپ کرتے جائیں سٹارٹ کریں آم اٹھائیوں سے کیکس ویرہ اور جتنی بیکری کی ریگولر پروڈاکٹس ہوتی ہیں انڈے ہوگے یہ جتنی بیکری کی پروڈاکٹس ہیں ڈیلی یوز پہ یوز لوگ جو کرتے ہیں وہ رکھیں اور پھر آپ ڈائیورسیفیکیشن کی طرح کر رہے ہیں جویں گرمی ہیں تو صافت آپ یہ دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جی آسکریم لگا لیں بہترین کوالٹی کی ٹو سکوپ ون سکوپ تھری سکوپ یہ آسکریم لگا لیں اور آج کل فاسٹ فوڈ کا زمانہ بھی ہے تو اگر آپ انویسمنٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اسی بزنس میں تو ساتھ آپ اس ڈائیورسیفائی کرنے کے لئے فاسٹ فوڈ بیکری میں یہ رکھ سکتے ہیں اور ورائٹی آف فاسٹ فوڈ ہوگی تو کسٹمر زیادہ آپ کے پاس آئیں گے اٹریکٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کریں آپ کے پاس کاریگار اچھے ہونے چاہیے تاکہ جو کسٹمر ڈیمانڈ دے وہ آپ کی بیکری اسے پورا کر سکے یہ نہ ہو کہ کسٹمر بولے جی مجھے فلان فلان کیک چاہیے یا فلان فلان مٹھائی چاہیے تو آپ کی پاس ہوئی نہ ہو تو یہ چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ ایزا بیکری بزنس مین پوری کریں اور اب بھی تو ڈیٹیل سے ان کے ساتھ بات بہائنڈ دا کیمرہ ہوئی ہے تو اور بھی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی بہتری ہیں نہیں چاہیے کس طرح کس طرح کی بیکری کا بزنس اگر آپ نے سٹارٹ میں سٹارٹ کر دیا ہے انیشیٹیو آپ نے لے لیا ہے اس کے بعد آپ جو میں نے چیزیں ان سے پہلے پوچھی ہیں وہ انہوں نے بتا ہی ہیں کہ ساتھ ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ بزنس آپ کا انشاءاللہ اوپر ہی جاتا ہے اور مٹھائی ہو گئی بیکری ایٹمز ہو گئی فاسٹ فوڈ ہو گی آئس کریمز گا رہا ہو گی اور جتنی ڈیلی یوزی چیزیں ہوتی ہیں وہ جتنی زیادہ آپ اپنے بیکری میں رکھیں گے تو آپ کی بیکری اور زیادہ چلے گی تو سٹارٹ میں انیویسٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ بڑے انیویسٹر نہیں ہیں تو دس پندرہ لاکھ سے لے لیں اور جون جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیکری کا بزنس اوپر جا رہے ہیں تو اس میں مزید ورائٹی لیں ڈیورسیفکیشن لیں مزید پروڈکٹس اپنی انکریز کرتے جائیں اور کسٹمر سے فیڈ بیک بھی لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کسٹمر سیڈیسوائیڈ ہے یعنی کسٹمر فیڈ بیک جو کسی بھی بزنس کا ہوتا ہے وہ بیک بون ہوتی آپ کی بزنس کی تو کاریگار یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیکری کا بزنس اگر فلرش کرنا ہے تو کاریگار آپ نے اچھے سے اچھے رکھنے آپ کا بیکری کا بزنس جو ہے وہ مزید ترقییاں کرے اب لاسٹ میں جو ہے میں دوبارہ سے آپ کو ریویو دے رہا ہوں اس بیکری کا اور ٹیپس این ٹریکس تو آپ کو دے دی ہیں اور کوئی بھی آپ کا کوششن ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو ریپلائی ملے گا میں ابھی بھی ہینڈ دا کیمرہ بھی ان سے بڑے کوششن کروں گا تاکہ مجھے بھی بیکری بزنس کے بارے میں مزید نالج ملے جو میرے پاس نہیں ہے تاکہ ہم ایک اور نیکسٹ ویڈیو بنا سکیں اور فائدی اور نقصانات بھی بیکری کے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کا مقصد مارا تھا کہ کس طرح آپ ایک بیکری بزنس سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں آپ چھوٹی انویشمنٹ کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے بیکری کا بزنس کیسا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید ایڈ آن کرتے جائیں اپنا سرمایہ لگاتے جائیں اور بزنس کو اوپر لے کے جاتے جائیں اور اس طرح آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ایک بیکری کا بزنس کیس طرح سٹارٹ کرنا ہے اور اسے کیس طرح آگے لے کے جانا ہے تو آج کی ویڈیو میں بیکری کے بارے میں ہم نے آپ کو ساری انفرمیشن دے دیا ہے کوئی بھی کوسچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ضرور انسر ملے گا اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارا پیج سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ